مقدس مقامات میں اطرف رہا دماغ ہیں تو اس سے پہلے ہم سفر کے دعا پڑھ لیتے ہیں سب مل کر پڑھیں اعلم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سخرا لنا ہاغا وما منا لہا مقرمین وئنہ إلى ربنا لہا وما قدر اللہ حلق قدره والقرض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مقنیات من امینه سبحانه وتعالی عمان شدور بسم اللہ مجریہ وبرزا نوام لغفور الرحیم صدق اللہ حضرت امام انسانی رضی اللہ تعالی آنے سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے اس مقدر قدم رکھتا ہے اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں مجاجی کرام آپ خوش نظیب لوگ ہیں جب آپ نے میرے آقا نبی علیہ السلام کے اس مقدس متاہر شہر کے اندر قدم رکھا اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے آپ کے استقبال کے لئے کھڑے مجاجی کرام صبح سے لے شام تک شام سے لے صبح تک ستر ستر ہزار فرشتے میرے آقا نبی علیہ السلام کے روز اکدس ورح حاضر دے رہی اور درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہی مجاجی کرام جو ایک مرتبہ فرشتہ نبی علیہ السلام کے روز اکدس ورح حاضر دیتا ہے اور درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے تا قیامت دی اس کی باری نہیں آئے گی تو سوچی حجاج کرام اللہ رب رزت کا ہمارے عمر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب رزت نے کتنی بڑی یہ عمر جیسی سعادت بخشی ہے ہمارا جب دل دل چاہتا ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علی وآل مکھاتے ہیں باز گانا باز مات مات پڑھنے کو بھی مل رہی ہے اور ہمارے جب دل چاہتا ہے روز رسول صلی اللہ علی کے پاس جا کر درود و سلام کا نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی ہمارے لئے یہ سعادت ہے یہ کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے بزاد کرام جس بندی دراجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے اوپر دست مرتبہ رہن کے ناظر شمعت اور یہ ایسا عمل ہے جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں یہ فوراں ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا سبح حال آف صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو قسرت سے مجھ پر درود پاک پڑے گا بروز محشر میں میرے سائے کے نیچے ہو تو یہ کتنا بڑا عمل ہے جتنا ہو سکے حجاز کرام ہمارے اپنے زبانوں کو درود پاک سے موت کر پھر محبت درود پاک اللہ رسل موت علیہ عبراہیم وعلی عبراہیم انکا حمید مجید جتنا کچھ ہی سیکنڈ میں ہمارے زیارتوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا سب سے پہلی مسجد مسجد امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری شریف لکھی تھی یہ مسجد ان کے نام سے منصوب ہے یہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مسجد ہے مسجد ابو ضرق فاری رضی اللہ تعالی انشاءاللہ ہم آپ کو زیارت کرواتے جائیں گے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ مسجد نظر آ رہی ہے چھوٹی سی مسجد کے مسجد امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اس کے علاوہ الٹے حد پر دیکھیں یہ وائد کلر کی مسجد نظر آ رہی ہوں دوسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ میری امت پچھلی نبیوں کی امتوں کی طرح گناہ کر بیٹھے گی یا اللہ ان کی شکلیں نہ بگار نہ ان کو غر کو حلاق مت کر اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ میری امت کے اوپر میری امت کو گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں نہ بگار نہ ان کو غر کو حلاق بت کر اللہ رب رب رزت نے اس کو قبول فرما کر اس کا سبر آج دیکھیں جہاں کئی مسلمان بسے ہوئے دین وقت تکھانا با سکون آرام سے کھا رہی ہیں کبھی پر دیکھیں سامنے روزیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے سائد علی جنت البقی کا قبرستان جنت کے قبرستان اہل مدینی کا قبرستان حجاز کرام اسی جنت البقی میں ہمارے تقریباً دس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آرام فرما رہے ہیں اور حجاز اللہ تعالی عنہ اسی جنت البقی میں آرام فرما رہے ہیں اور اس کے علاوہ حجاز کرام آف صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی پیاری صحبزاد خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنت البقی میں آرام فرما رہے ہیں اور آف صلی اللہ علی علی سلم کے پیاری صحبزاد حضرت ابراہی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنت البقی میں آرام فرما رہے ہیں اور آف صلی اللہ علی 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 مسجد غمام مسجد غمام حضرت کرام غمام کے معنی ہیں اور آف صلی اللہ علی نے یہاں پر ایک اگرین کی نماز عدام فرمائی ہے اور ایک حبشہ کے سردار کے نماز جنادہ بھی اگرین یعنی نماز فجر اگھنٹہ اور نماز زوہر یا اثر اگرین اگرین کچھ عجاز کرام کو معلوم نہیں ہوتا ٹائم لیول میں آپ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ ایز در جا کے جانتہ کر سکتے یعنی نماز فجر کے بعد گھنٹہ اور نماز اثر کے بعد حجاز کرام باقی کسی نہ کسی خوش نصیب کا نماز جنادہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ بارے میں معلوم نہیں الٹے ہاتھ پر دیکھیں آپ کرین نظر آ رہی ہے چھوٹی سی کرین اس کے بیچ میں مسجد بھی نظر آ رہی ہے مسجد عمر بن خطاب رضی قرآن پاک کی دلاوت فرما رہے تھے تو ان ظالم نے آپ کو شہید کر دیا عجاز کرام آپ کا خون مبارک جو تھا قرآن پاک پر اُلٹے ہاتھ پر دیکھیں آپ کو ایک مسجد اور نظر آ رہی ہے سبز قمبت والی مسجد مسجد بلال حبشی رضی اللہ تعالی اکثر حجاز کرام کا موقع یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اپنی آذان دی ہوگی یا پھر آپ کا گھر مبارک ہوگی ایسی کوئی تاریخ نہیں یہاں پر پہلے سبزی منڈی تھی سعودی حکومت نے دیکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کی نام سے کوئی مسجد نہیں تو انہوں نے پھر اس سبزی منڈی کو ختم کر کے ان کے نام سے مسجد کو تعمیر کر دیا ان کے نام سے منصوب کر جائز کرام حضرت بلال حبشی رضی جفر قدر صحابی ہے جو آف صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا اے بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا تو حضرت بلال حبشی رضی رضی مبارک سے انصو حبی اور فرمایا اکی میں عدرس غلام آپ دونوں جہانوں کے سردار بھلا کیسے ہو سکتا کونسا عمل کرتی ہو چلتے تو فرش پر ہو لیکن تیرے پاؤں کے اہر کے آج میں عرش کر آیا ہوں ایسا کیا عمل ہے آقا آپ میں فرمایا آقا میرا کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں ہے جب میرا وزو ٹوٹا ہے تو میں دو رکعات میں فلتحیت وزو ادا کر لیتا ہوں اور سورت اخلاص یعنی کن رو اللہ حد کا قطرہ سے ذکر کرتا تو سوچے اجاز کرام اس چھوٹے زعمل کی اتنی بڑی فرزیدت ہے اجاز کرام ہمارا جنب قیام ہے کوشش کریں کہ باوضو رہیں جب بھی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم میں تو انتقاق امیت کرنے رو عوض ہو کر جائے اور وہاں جا کر بھول عطاق 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 مسجد عدا کریں اور بعد جو بھی عطاق عطاق کریں عطاق 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 جتنا ہو سکے یہ گھڑیاں ہیں بھول فتن ہمیں یہ نصیب عطاق بھول آف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہاں پر اونٹوں کی منٹی رہے کرتی تھی اور کسی صحابے تو کور کے ممارے میں کورٹی ہماری دامتیں یعنی پورے جسم پر کورٹیں کنسیاں نکل آئیں تھی تو اس صحابے نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا بہت بڑا بوڑ نظر آ رہا ہے پدارس قسوہ العالی کے دور بڑا بوڑیں مدرسہ ہیں اور قسوہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا جس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمائے کرتے تھے کہ مدرسہ جو ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نام سے منصول ہے مدرسہ اور اس کے علاوہ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے ہماری گاڑی ایسے ہی اٹھن کرتی ہے تو وائٹ کلر کے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد جمعہ ہے مسجد جمعہ حجاج کرام تاریخ اسلام کے سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر دیا اس کا نام مسجد جمعہ ہے اور یہ حجاج کرام میں جو بھی گھنٹے تو نہیں کہتا یہ بند رہتی ہے نماز کے ٹیم کھلی ہوتی ہے اور باقیوں کا ہاتھ بند رہتی ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی بچے ہیں بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور حجاج کرام اب جو ہماری گاڑی ہے وادی اکوبا یعنی اول مدینہ میں انٹر ہو چکی ہے جس کو اول مدینہ کہا جاتا ہے مدینہ مدرم حجاج کرام آف صلی اللہ علیہ وسلم جمبتہ مکرمہ سے مدینہ مدرم مجرس فرما کے تشریف نائد ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبہ سے ایک چھوٹا سا ایریا ہے وہاں پر ہماری گاڑی جائیں گے انشاءاللہ بات کو معافت کو بڑھا کے ہم جائیں گے انشاءاللہ بات کو جگہ دکھائیں گے وہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا گیا تھا اور مشہور ناد پڑی وید کی طلاعی حضر وعالی اور حجاج کرام پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم بھوکم ہوتا آپ اس جگہ کو چھوٹا مسجد قبہ والی جگہ پر تشکیف دے دیں اور وہاں جا کر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی نیاد ہوگی پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اسی جگہ مسجد قبہ والی جگہ پر شفٹ ہوگئے اور تشکیف دے آئی تو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد اور تاریخ اسلام کی سب سے پہلے مسجد کی نیاد ہوگی پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاز کرام شروع میں ہی نبی علیہ السلام علیہ السلام نے اس کی بنیاد جو ہے تکوے اور تکوے کی بنیاد کرتی اور حجاز کرام جو صحابہ اکرام آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جل سما کر تسکیف لائے تھے تو پریشان تھے آپ نے ظرمائے صحابہ اکرام نے کہا مکہ والے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے لیکن بدین وارے نیکیوں میں پیچھ رہ جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اللہ اللہ ہے وہ اللہ اللہ کا تواب کریں گے ثائید کریں گے وہ ایک نماز پڑھیں گے تو ان کو کتنے نمازوں کا صباب حاصل ہوگا ماتا وہ تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے ہم پیچھ رہ جائیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ پریشان ہوتے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسجد کوبہ میری مسجد جس میں جو شخص کہانے کہ گھر سے باوضع ہو کر میری مسجد کوبہ میں بھول Breات مددہ دیتا مسجد ادا کرے گا اللہ رب العلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقبول اور منظور عمرے کا ثوابت آتی آپ نیت عمرے کی نئی کریں دورت آدمی مددہ دیتا مسجد ادا کرنے ہیں اور دو پڑے چار پڑے ناٹھ پڑے دس پڑے ایک امرے کا ثواب دورت آدمی مددہ دیتا مسجد ادا کرنے ہیں صحابہ صلوہ اس پر آپ سب کو میری طرف سے مبارک ہو مجال اکرام میں نے آپ کو بتایا کہ یہی وہ مسجد قباہ ہے جس کی فضلت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے حدیث سے آپ نے سننیا کہ دو رکعت نفل کا ثواب ایک مقبول امرے کے ثواب کے برابر ہے اس طرح قرآن مجید سے بھی اس کی فضلت ثابت ہے قرآن مجید کے گیارنے سے بارے کی صورت توبہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَلَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِيَا مِنْ اَحَبْ قُوَانْ تَقُومَ فِي وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں کوئی شرک نہیں دکھلا ہوا نہیں اسی مسجد قباہ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز قیم فرمائیں نماز پڑھیں یہ حکم کب نازل ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد قبا کے مقابلے میں منافقین نے ایک مسجد زرار بنائی اور مسجد زرار بنانے کا مقصد کیا تھا قرآن مجید فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا غِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِكًا مَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ان لوگوں نے مسجد زرار اس لیے بنائی تاکہ مسلمانوں کے خلاف خاضج کریں کفار کے حساب دیں کفار کے حلپ اور مدد کریں اور مسلمانوں کے درمیہ تفرق آباد یہ اختلافات کو پہلیں اور وہ مسجد زرار کہاں تھی وہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں پیچھے آپ کو جیسے ہی گاڑی ٹارن کریں گی تو آپ کو ایک باغ نگر آئے گا خجوروں کا باغ اسی لگاں پہ وہ مسجد زرار تھی مسجد زرار یہ ابو عامر ایک فاسق تھا اس کے نام سے بنائی گی تھی یعنی جو اس مسجد زرار کی تعمیر میں پیچ پیچ تھا وہ ابو عامر تھا جس کا پہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کا لقب دیا تھا مسجد قبہ اسی مسجد قبہ کے سائیڈ میں ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے سفید رنگ کی بیلڈنگ جیسے ہی ہم گاڑی کو ٹارن کریں گے تو آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ بیلڈنگ نظر آئے گی جہاں آپ پر خجوروں کا درخت بھی ہے بیری کا درخت بھی ہے جب نظر آئے تو بتائیے گا پھر آپ کو بتائیے گا تفصیل بتائیں گے یہ دیکھیں بلکل سامنے آپ کو مسجد قبہ کے ساتھ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جو کہ مسجد قبہ کا حصہ ہے نظر آ رہیے بلکل سویل بیلڈنگ یہ اس بیلڈنگ سے پہلے یہاں پر ایک گواں تھا جس کا نام تھا بیر خاتم کیا نام تھا بیر خاتم اور حضرت سعد بن ربی اور حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی یہی پہ تھا کونے کے ساتھ ہی حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں آپ اے رئی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد قیام کیا تھا تو اسی جگہ پر کونہ تھا بیر خاتم خاتم کا منہ انگوٹھی یعنی انگوٹھی والا کونہ اس کونے کا نام پہلے بیر عریز تھا کیا نام تھا بیر عریز بعد میں بیر خاتم ہوا کیوں کہ خاتم کا منہ انگوٹھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعور نبوت والی انگوٹھی تھی جس کے اوپر تین لفظ لکھے ہوئے تھے محمد الرسول اللہ یہ تین لفظ لکھے ہوئے تھے جس کو آپ اے رئی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے آخر میں مہر کے طور پر سڈیم کے طور پر استعمال فرماتے تھے جب بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو آخر میں اسی کی مہر لگاتے تھے تو وہ انگوٹھی آپ اے رئی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی جس کے اوپر تین لفظ لکھے ہوئے تھے محمد الرسول اللہ یہ تین لفظ لکھے ہوئے تھے جس کو آپ اے رئی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے آخر میں مہر کے طور پر سڈیم کے طور پر استعمال فرماتے تھے جب بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو آخر میں اسی کی مہر لگاتے تھے تو وہ انگوٹھی آپ اے رئی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پھر یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رسی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً گیارہ سال تک رہی پھر یہ انگوٹھی حضرت عثمان گنی رسی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھ سال تک رہی ایک دفعہ وہ اسی کوئے پہ کھڑے ہو کر اتار رہے تھے کہ وہ انگوٹھی اس کوئے میں گھر گئی تو تین دن تک صاحب اکرام تلاش کرتے رہے لیکن اس کے باوجود نہ مل سکی تو اس کوئے کا نامی بیرے خاتم رکھا گیا جائز اکرام آپ نے لیفٹ اینڈ سائڈ میں بیک سیڈ کی طرف دیکھئے لیفٹ اینڈ سائڈ میں بیک سیڈ کی طرف دیکھئے آپ کو ایک لمبا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے دیکھیں اسے آپ لمبا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر چھوٹی نہیں ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کا نام جبل عیر ہے کیا نام ہے جبل عیر جبل عیر وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ نے رئیس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ دو پہاڑوں کے درمیان حرم ہے یعنی یہ مدینہ منورہ دو پہاڑوں کے درمیان حرم ہے وہ دو پہاڑ کون سے ہیں ایک ہے جبل سور ہم آپ کو جبل اہود پر لے چلیں گے جبل اہود کی زیارت کرویں گے تو جبل اہود کی بیک سیڈ میں جبل اہود ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس جبل اہود سے لے کر اس جبل اہود تک درمیان میں جتنا پر یہودی منافع کا بات تھے آپ اے رئی اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس پہاڑ پر دجال ہے گا وہ دجال جب یہاں پہنچے گا تو اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہے گا کہ حضرت صورابی عزلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہی کہ یہ سفید محل یہ سفید مسجد یہ آپ اے رئی اسلام اور ان کے صحابہ اکرام کا محل ہے تو رات کو اگر اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر مسجد نبی کو دیکھا جائے تو یہ مسجد نبی سفید ہی نظر آتی ہے یہی وہ پہاڑ ہے جس کا نام جبل عیر ہے کیوں کہ عیر کا مطلب ہوتا ہے لا کن وطالہ نو پین یعنی جس کی چوٹی نہ ہو تو آپ رئی اسلام نے اس پہاڑ کا نام جبل عیر اس لئے رکھا کیونکہ اس پہاڑ کی بھی چوٹی نہیں ہے تو عیر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ لا کن وطالہ جس کی چوٹی نہ ہو یہ مسجد فتح ہے جہاں پر آپ رئی اسلام فتح کیلئے دعا فرماتے رہے نظر آگی مسجد یہ فٹو بگرہ بنانے مسجد ہو اور ابھی اسی مسجد فتح کے نیچے دیکھئے نیچے آپ کی گاڑی کے پاس آپ کو نیدے رنگ کا بورٹ جہاں پر سکرین بھی لگی ہوئی ہے اسی سکرین کے بیچے آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے یہ بلکل چھوٹی سی مسجد یہ مسجد سلمان فارسی وہ سلمان فارسی جن کے مشورے سے یہ خندق کو دے گئی وہ سلمان فارسی جن کا باہو بھی آپ نے دیکھا وہ سلمان فارسی جن کے بارے میں آپ نے اسلام نے اشانت ہویا کہ سلمان ہمارے آلِ بیعت میں سے ہے یہ اُلٹے ہاتھ ہی طرف دیکھئے لیفٹ ایڈ سائن میں آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے بڑی سی مسجد یہ دو مساجد کا مجموعہ ہے شاہ فارس کے دمانے میں یہاں پر دو مساجد تھی مسجد ابوبکر صدیق اور مسجد عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ تو دونوں کو ملا کر ایک بڑی مسجد بنا دی گئی جس میں ازان نواز جمعہ سب کچھ ہوتا ہے باقی کسی مسجد میں کچھ بھی نیتا ساری کی ساری بند رہتی ہے اُلٹے ہاتھ کے در دیکھئے آپ کو پہاڑی کے اوپر بغیر دروازے والی برامدن واسی مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مسجد علی کے دائیں جانب چار دیواری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کی جگہ ہے یہ دیکھیں رائٹ ہین سائٹ میں دیکھیں آپ کے چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے جس کی چطلوہ کی چادہ والی نظر آ رہی ہے یہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خندق جو ساڑھے پاچ کلوٹر لمبی تھی ساڑھے چار میٹر چوڑی اور ساڑھے تی میٹر گہری تھی وہ کہاں تھی جس روڑ پہ گاڑی چل رہی ہے تو اس لمبائی کو کراس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ دس ہزار کلج کرتا تو اس راستے سے بھی مدینہ منورہ میں انٹری نہیں ہو سکتی تھی اور لیفٹ ہینڈ سائٹ سے بھی مدینہ منورہ میں انٹری نہیں ہو سکتی تھی صرف یہی درمیان یہ راستہ بچہ تھا کہ جس سے کفار مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے تھے تو آپ اے رئی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبل زلہ سے لے کر جبل اوہ تک یہ ساڑھے پانچ کل میٹر لمبی خندہ خدا دی اور کفار کا راستہ بند کر دیا تو یوں منافقین اور کفار یہود جو سب تھے وہ نکام و نامراد لوٹے اور مسلمان کامیاب و کامران ٹھائے یہ مسجد فتح ہے جہاں پر آپ اے رئی اسلام فتح کے لیے دعا فرماتے رہے نظر آگی مسجد یہ فٹو بگرہ بنانے مسجد ہو اور ابھی اسی مسجد فتح کے نیچے دیکھئے نیچے آپ کی گاڑے کے پاس آپ کو نیدے رنگ کا بورٹ جہاں پر سکرین بھی لگی ہوئی ہے اسی سکرین کے پیچے آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے کبر نماز سی مسجد نظر آ گئی یہ بالکل چھوٹی سی مسجد یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وہ سلمان فارسی جن کے مشورے سے یہ خندق کو دے گئی وہ سلمان فارسی جن کا باہ بھی آپ نے دیکھا یہ اُلٹے آپ کی طرف دیکھئے لیفٹ ایڈ سائن میں آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے بڑی سی مسجد جامیول خندق یہ دو مساجد کا مجموعہ ہے شاہ فات کے زمانے میں یہاں پر دو مساجد تھی مسجد ابوبکر صدیق اور مسجد عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دونوں کو ملا کر ایک بڑی مسجد بنا دی گئی جس میں ازان نواز جمعہ سب کچھ ہوتا ہے باقی کسی مسجد میں کچھ بھی نہیںتا ساری کی ساری بنگ رہتی ہے اُلٹے آپ کی طرف دیکھئے آپ کو پہاڑی کے اوپر بغیر دروازے والی برامدن واسی مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی مسجد علی کے دائیں جانب چار دیواری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی جگہ ہے یہ دیکھیں رائٹ ہن سائٹ میں دیکھیں آپ کے چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے جس کی چت نوہ کی چادہ والی نظر آ رہی ہے یہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ خندق جو ساڑھے پانچ تی میٹر لمبی تھی ساڑھے چار میٹر چوڑی اور ساڑھے تی میٹر گہری تھی وہ کہاں تھی جس روڑ پہ گاڑی چل رہی ہے ساڑھے چل رہی ہے اسی قبرستان میں اندر کی طرف آپ کے بالکل فرنٹ سیڈ میں آپ کو دو قبر نظر آ رہی ہے کالے پتھروں کے نشان آتواری نظر آ رہی ہے دو قبریں کالے پتھروں کے نشان آتواری ایک قبر ہے ہماری سیڈ والی اور دوسری قبر ہے ہماری اپوزٹ سیڈ میں جو ہماری سیڈ والی قبر ہے اس ایک قبر میں ایک ہی صحابی آرام فرمائے جو کہت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے جو کہاں پہر اسرام کے چچا اور رضائی بھائی ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اسی جن میں شہید ہوئے تھے اور جو دوسری قبر نیچے والی ہماری اپوزٹ سیڈ میں ہے وہ ایک قبر دو صحاب اکرام کی ہے جس میں دو صحاب اکرام آرام فرمائے حضرت موسیٰ بن حمیر جن کے ہاتھ ہمیں اکرام کا جھنڈا تھا اور دوسرے حضرت ہے عبداللہ بنجاج رضی اللہ تعالیٰ نو جو کہ آپ اینے اکرام کے دوسری دارت پر ہے تو یہ دو صحاب رہی ہیں ابھی آپ لیفٹ شاید پر دیکھیں اندر کی طرح آپ کو جوٹی سی چاہتے ہیں اندر کی طرح دیکھیں آپ کو جوٹی سی چاہتے ہیں جوٹی سی چاہتے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں زیادہ ابھی ابھی بن گئی ہے